جب جب تمہیں میری یاد آئے گی اور جب جب تمہیں لگے گا کہ تمہارے بابا کو تمہارے پاس ہونا چاہیے تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک کھالی جگہ پہ دیکھ لینا تمہیں احساس ہوگا اور تمہیں محسوس بھی ہوگا کہ تمہارا بابا تمہارے آس پاس ہی ہے کیونکہ میں کہیں جاتا نہیں ہوں میں بس شانت ہو کر بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو کیونکہ میری پوری نظر صرف اور صرف تم پر ہوتی ہے میں ہر پل تمہیں دیکھتا ہوں میں ہر پل تمہیں نہارتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کو کتنا پیارا بنایا ہے میں بہت پیارا بنایا ہے پتہ ہے تمہارا سو بھاؤ تمہارے سورت سے کہیں جیدہ سندر ہے بہت سندر ہے تمہارے سو بھاؤ میں کوئی چھلکا پٹ نہیں ہے اور تمہیں ایک بات کہتا ہوں کبھی کبھی گھر سے باہر بھی نکلا کرو نکلو باہر دیکھو باہر کی دنیا کو ارے کھل کر جیو جتنے آسانی سے تم گھر کے اندر اپنے آپ کو سہش پاتے ہو اتنا ہی اپنے آپ کو گھر کے باہر بھی نکالو نکلو لوگوں سے ملو لوگوں کو جانو اور ہاں ایک بات میں تم سے ضرور کہتا ہوں اب تھنڈ کے دن شروع ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا سمیں نکال کر شیر ضرور کیا کرو شیر کرنے سے تمہاری صحت بہت اچھی رہے اور تمہارے صبحوں میں بھی چرچڑاپن نہیں ہوگا وہ چرچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا اس لیے سمیں نکالو اور تھوڑی دیر اپنے لیے بھی جیو کھل کر جیو جیسے تم چاہتے ہو اور جیسے تم جینا چاہتے ہو تمہیں کوئی نہیں روکے گا تمہیں میں بھی نہیں روکوں گا کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیا میں کھل کر جیو ہمیشہ خوش رہو مد دیکھو کی لوگ کیا سوچتے ہیں مد دیکھو کی لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ چاہتے تم کبھی کسی کی خط نہیں کر پاؤگے ایک چاہت پوری کرو گے تو دوسری چاہت شروع ہو جائے گی اس لیے کسی کی چاہتے نہیں صرف اپنے آپ میں جیو بس دوسروں کو تکلیف مد دینا کبھی بھی کبھی بھی نہیں خوش رہو ہمیشہ خوش رہو